اسلام علیکم آج میں آپ کو در شریف کی فضلیت بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو پوری کائنات میں اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا ذکر رسول اللہ کا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے اور رسول اللہ کا ذکر اللہ خود کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کی شان ہے یہ نبی کا مقام ہے آپ حضر رکھیں تو سواب ملتا ہے آپ حش کریں تو سواب ملتا ہے آپ اللہ اکبر کہیں تو سواب ملتا ہے لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دس گناہ زیادہ درود بھیجتے ہیں دس مرتبہ اللہ آپ کے اوپر درود نازل کرتے ہیں اس لیے اللہ کی نزدیک وہ بندہ بہت خاص ہو جاتا ہے جو درود پڑھتا ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ شرابی ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جواری ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چگل کھول ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جھوٹا ہے اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں اس کے لئے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر کسرت سے درود پڑھے اس کو اللہ دنیا کی تمام مسئبتوں سے بھی آزاد کر دیتے ہیں اور آخرت کے تمام گموں سے بھی آزاد کر دیتے ہیں ایک دن میں کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ درود ضرور پڑھ لیا کری فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے بیچ لٹکتی رہتی ہے اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتے ہیں حضور کو یہ بات پسند ہے کہ میری امت مجھ پر درود بھیجے اور اللہ اس کے اوپر رحمتیں بھیجے اور درود کے ساتھ سلام بھی ہو جائے تو یہ سنے پر سہاگہ والی بات ہو جائے گی اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پڑھے اگر آپ کرز سے نجات چاہتے ہیں تو درود پڑھے اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پڑھے عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں پریشانیوں سے مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو درود پڑھے زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی محبت میں درود پڑھا کریں اس کی ضرورت آپ کو دنیا میں بھی پڑے گی آخرت میں بھی پڑے گی اور جنت میں بھی درود پاک کی آپ کو ضرورت پڑے گی